ویشن ایکسیپٹ کرشیانیٹی دیر اس نو نیم اینڈ دیٹس اونلی جیسس ہالیلوییہ صرف یسو نام ہے جس نام میں شانتی ہے جس نام میں شکتی ہے جس نام میں شفاہ ہے جس نام میں موزے ہیں جس نام سے بدروہ بھاگتی ہیں جس نام سے بگڑی اوے گھر عباد ہو جاتے ہیں ہالیلوییہ وہ نام یسو نام ہے ہالیلویہ جن دلاوے چاہے واسدہ یسو وہ جنگ قدی نہیں ہار دے آئی یسو کو پکڑ لیں میری بہن میرے بھائی میرے بچوں آئی یسو کو اپنے جیون میں لے لیں اس کو اپنی زنگی کا حصہ بنا لیں اپنے گھر لے کر جائیں شاید آپ کہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں فصل کاٹنے کے لیے روحیں جیتنے کے لیے آپ اس قابل ہیں سامری عورت کی کیا سیمنری تھی بتا سکتے ہیں سمارٹن وومن گاسپل آجان چپٹر فور کوئی سیمنری نہیں تھی اس کی اور جب وہ کمے پر پانی بھرنے آئی تو یسو نے اس سے پوچھا کہ جا اپنے شہر کو بلا کے لا یسو گیا ہی اس کے لیے تھا اور وہ ساری کہانی بیچ میں میں نے چھوڑ دی ہے انڈ پہ میں آ گیا ہوں تو اس نے کہا کہ میں بے شہر ہوں مرد جیسس سیڈ بلکل آپ نے صحیح کہا ہے چھے تو کر چکی ہے اور جو آساتنا وہ بھی تیرا نہیں ہے اڑھے پھر اس کو کرنڈ لگا بھئی یہ تو نبی لگتا ہے یہ تو نبی لگتا ہے اس نے تو میرے دل کا حال بتا دیا اب وہ تو گھڑا وہیں چھوڑ گئی گھڑا کہا رہ گیا بھئی کومے پہ ہی رہ گیا تو ساتھ کیا لے کے گئی بولیے جلدی بولیے یسو لے کے گئی ساتھ وہ ندیاں پانی کی ندیاں لے کر گئی حالیلویہ زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لئے حالیلویہ حالیلویہ کاش کے تُو جاندی کہ میں کون ہوں اور مجھ سے مانگ دی تو میں تیرے اندر زنگی کی ندیاں جاری کر دیتا وہ ایک گھڑے گھڑے کی بجائے وہ اپنے شہر میں ندیاں لے کر گئی حالیلویہ ندیاں لے کر گئی اڑے کیا بات ہے وہ ندیاں مشرق مگر شمال جنوب سب کو نہا دیا وہ سب کے سب دھل گئے اور پہلے کوئی اس کی سنتا نہیں ہے وہ دپیر کے وقت آئی تھی پانی بھرنے کے لئے دپیر کو جبکہ تیز دھوپ ہوتی ہے صبح کو کیوں نہیں آئی وہ جب پتا تھا کہ لوگ لانٹان کریں گے کہ میرے جنگی اچھی نہیں ہے وہ ڈرتی ڈرتی کمے پہ جو ہے دپیر کو آئی تھی اپنی بائبل پڑھ لیں لوگوں سے چھپتی ہوئی آئی اور آج جب شہر میں گئی تو اس نے کہا آؤ میں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جس نے میرے دل کا حال بتا دیا ہے کیا لوگ آئے آئے کیوں آئے کیوں کہ دل میں یسو ہے جنات دلان میں چھپتی یسو واسدہ وہ جنگ قدی نہیں ہار دیں دیکھیں ذرا ہلا آکے دیکھیں دل کی یسو ہے چکر کان لگا کہ یسو کی آپ جہاں آپ جہاں کہیں جائیں گے آپ کو فتح ملے گی آپ کو غلبہ ملے گا غیر قوموں پر آپ دوم نہیں خدا نے کہا تم دوم نہیں ہو بلکہ سر ہو تو فصل کٹائی کی بات ہو رہی تھی واپس میں اسی پوائنٹ پہ آ جاؤں تو اس نے کتنی فصل کٹی اس نے پورے شہر کی فصل کٹ لی پورے شہر کی فصل کٹ لی پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیرے کہنے پر ایمان نہیں لاتے بلکہ جو تیرا یسو ہے وہ ہمارا یسو ہے ہالیلویہ جو تیرا یسو ہے وہ میرا بھی یسو ہے وہ ہمارا بھی یسو ہے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر اس کی تعریف ہو آج کا دور فصل کٹنے کا ہے فصل پکر تباہ و برباد ہو رہی ہے اس زمین کا گناہ اسمان تک پہنچ گیا ہے خدا مند کب آئے گا جلدی بولی ابھی میں نے بتایا تھا جب کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا تو ہم تو شاید ابھی کراچی زبر لاہور ہی نہیں کبھی گئے تو کلام دنیا کے کونے کونے تک کیسے جائے گا سرحد نہیں گئے شاید سند نہیں گئے تو کیسے کلام پہنچے گا ہم خدا کا شکر تیس سہولت کے لیے ویڈیو کیمرہ کے لیے ویب کے لیے انٹرنیٹ کے لیے جس کے ذریعے خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک جا رہا ہے میں تو شاید کبھی یورپ نہیں پہنچا لیکن میری آواز یورپ گونج رہی ہے وابلوں کی مدد سے میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس خدمت میں حصہ لینے کہ آپ کے ذریعے یہ آواز آپ سپانسر کریں اس پروگرام کو اگر آپ بیس ڈالر دیتے ہیں تو آپ اس کی جگہ جو ہے سیم جو وہ کھریتا ہے بیس ڈالر ڈال کے تو وہ ایک پروگرام بناتا ہے مجھے صحیح پتہ نہیں ہے اس نے کئی دفعہ انانسمنٹ کی ہے کہ وہ جگہ لے کے تو ایڈ ڈال دیتا ہے ایڈ ڈال دیتا ہے تو جو بھی کھولتا وہ ایڈ کھول جاتا ہے جب ایڈ کھول جاتا ہے تو وہ وہاں پر میسج ہوتا ہے تو لوگ میسج سنتے ہیں کہ آپ کے دل میں آگ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس خدمت کیا حصے دار بننا چاہتے ہیں خدا مند کا بندہ انور فضل کہتا ہے کہ تم کیا بنو ہمارے ہاں ہمارے ساتھ حصے دار بنو زمین ایک ایک لاکھ لوگوں سے لے کر وہ ان کو اپنا حصے دار بنا رہا ہے تو میں تو آپ سے کچھ نہیں مانگتا میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خدا کے جلال کے لیے آپ بیس ڈالر ڈالے کتنی ورڈ کتنے لوگ یہ فریڈے کا میسج ہے دنیا کے کونے کونے تک جائے گا تو یہ کلام پورا ہوگا اگر بہن سمر نے میرے سامنے یہی بیٹی نظر آ رہی ہیں تو اگر انہوں نے بیس ڈالر دے دیئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام جو انہوں نے سپنسر کیا ہے وہ ان کے خاتے میں جائے گا جو بہن سلینا نے سپنسر کیا ہے وہ اس بہن کے بہن سلینا کے خاتے میں جائے گا تو گرزے کہ جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بہن ارنرسٹین بہن بیٹی ہی ہے یہ سسٹر بیٹی ہی ہے بیٹی بیٹی ہی ہے کہ جو کوئی بھی اپنا سپنسر کرتا اس پروگرام کو تو اس طریقے کے ساتھ ہم فصل کاٹ سکتے ہیں ورنہ ایک ایک پیچھے جا کے فصل کاٹنا ہمارے لئے مشکل ہے لیکن کچھ ہمارے بس میں ہے وہ کیا ہے آپ جہاں کام کرتے ہیں آپ نرس ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کارخانے میں کام کرتے ہیں آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں آپ کسان ہیں جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بدی بدکاری روسیائی کے کام کرتے ہیں نشہ کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں وومنائزنگ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ ان کی ایک لسٹ بنا کے اپنا ہاتھ رکھ کے ان پر دعا کریں دعا کریں اپنے ملک پاکستان کے لئے دعا کریں تاکہ خدا مند خدا ہم پاکستان کو جیتنے کا بسیلہ بن جائیں مارا چھوٹا سا گروپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گروپ میں جتنے لوگ ہیں سب کو پاک روح کا تجربہ ہو سب کو پاک روح کا تجربہ ہو میں ابھی کہہ رہا تھا اپنی مسس سے بین ارنسین سے کہ جن کو پاک روح کا تجربہ ملا ہے اور غیر زبان کا تجربہ ملا ہے ہم منگل کو دعا میں ٹھہرتے ہیں اور میری دلی خواہش ہے کہ جن کو پاک روح ملا ہے وہ ضرور منگل کو میرے ساتھ آکے بائبل سٹیڈی میں بیٹھیں اور دعا میں بیٹھیں تاکہ آپ کی روحانی گروت ہو ورنہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ماں اس کو چھوڑ دیں تو پھر وہ بچہ کیا ترقی کرے گا تو میرے دل میں یہ بوجھ ہے کہ جن کو نئی زندگی ملی ہے وہ ضرور منگل کی شام کو ٹائم نکال کے آئیں سات بجے اور بائبل سٹیڈی کریں اور اپنی روحانی ترقی کریں آگے بڑھیں اور خدا کے کلام کو جاہے وہ آگے لے کر جائیں تو روحیں جیتنے کے لیے کوئی سیمنری اچھی بات ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں سیمنری کرنی چاہیے اگر نہیں سیمنری کی تو یہ بہانہ نہ بنائیں کہ میری سیمنری نہیں ہے یا یہ بہانہ نہ بنائیں کہ میری کوئی ایجوکیشن نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ اتنا ہی بتائیں کہ ابھی میں جی سبادت میں جاتی ہوں وہاں میں نے خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے میں جی سبادت میں جاتا ہوں میں نے وہاں پر بدروں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے عجیب کام دیکھے ہیں اور یہی کام زکائی کا تھا زکائی نے جو ہے مطی کا تھا ساری نام باب میں آپ پڑھ لیں مطی کے انجیل میں وہ جا کے زکائی کو یہی کہانی بتاتا تھا زکائی کے پاس کوئی ٹیسٹمنی نہیں تھی اور اس نے سیمنیری نہیں کی تھی وہاں روز جا کے زکائی کو بتاتا تھا یسو نے آج ملیر میں منادی کی تو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا آج یسو نے جی ہے نازمہ بعد میں عبادت کی تو چار دن کے مردے کو زندہ کر دیا تو وہ روز یہ کہ موسیٰ بتاتا تھا اور اس دیکھے کے ساتھ اس کا دل کیا ہو گیا بدل گیا اور زکائی یسو پر ایمان لے آیا نہ صرف زکائی ایمان لے آیا بلکہ پورا خاندان ایمان لے آیا اور فصل کاٹنے والا کون ہے مطی سامریہ شہر کی فصل کاٹنے والا کون ہے سامری عورت سامری عورت فصل کاٹنے والی ہے ڈاکٹر ینگے چو کی فصل کس نے کاٹی ایک کالج کی لڑکی تھی جس تینک باٹ یور سیل ویر ویر یو آر سٹینڈنگ آج ضرورت ہے ازائیہ ففٹی نائن ملکہ ہے خدا نے آسمان سے نگاہ کی کہ دیکھے کہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے یا نہیں کوئی بھی نہیں تھا سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہر آدمی اپنے پیٹ کی خاطر لگا ہوا ہے ہر آدمی اوور ٹائم کئی خاطر لگا ہوا ہے خدا کی کسی کو پرواہ نہیں ہے اس بدن کو کیڑوں نے کھانا ہے میرا دادا مجھے کہا کرتا تھا جبید جتنی خدمت کرنی کر لے پادری نہ بنوی مبشر بنی دادا میرا مجھے کہتا تھا کہ پادری نہیں آپ نے بننا آپ نے مبشر بن کے خدمت کرنی ہے اور دبا کے کرنی ہے اور میں خدا کا شکر دہوں کہ جب وہ کراچی آئے انہوں نے دیکھا مجھے خدمت کرتے ہوئے اور ان کا دل خوش ہوا کہ میں واقع جو مانگتا تھا خدا نے میرے پوتے کو یہ برکت اور یہ نعمت دی ہے تو آج اپنے اپنی جے میں اپنے دل کی جے میں کیا ڈال کے لے کے جانا ہے کہ میں نے کتنی فصل کٹی ہے میں نے کتنے لوگوں کو یسوکو پاس لے کے آئی ہوں میں نرس ہوں تو کتنی نرسوں کو بچایا ہے میں ڈاکٹر ہوں تو کتنے ڈاکٹروں کو بتایا ہے اگر میں کسی سیکیورٹی کمپنی میں ہوں تو وہاں میں نے کتنے لوگوں کو بچایا ہے جس آپ فلیٹ میں رہتے ہیں وہاں کتنے لوگوں کاسپورٹ کے لوگوں کو آپ نے بچایا ہے یہ آپ کا فردن فردن آپ کا جواب ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ پورا بچ گیا ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے پہلے آپ نے گھرانے کی فصل کٹیں کیونکہ لکھا جب رول قدر تم پر نازل ہوگا تو تم کہاں سے شروع کرنا یروشلیم سے اور پھر یہودیہ اور پھر سامریہ اور پھر دنیا کی انتہا تک میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس ورس کو کھولوں آج ہم دیکھیں کہ ہمارے یروشلیم کی کیا حالت ہے ہم کے لئے آ جاتے ہیں مارا یروشلیم گھر بیٹھا ہوا ہے ماسٹر نے آنا ہے ٹیچر نے آنا بچوں نے پڑھنا بھی تھے نا ان کی ٹیوشن کا مسئلہ ہے وہ وہاں بیٹھے رہیں آپ پھر کہیں گے میں کلام ختم کر رہا ہوں میں نے جتنے اگزیم دیئے ہیں میں نے کوئی ٹیوشن نہیں رکھی اور پڑھائی کے وقت بھی میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اتنی موٹی کتاب میڈیکل کی پڑھ رہا تھا میرے دماغ میں اتنی شدید دردوری دی میں نے ایسے بند کی اور مجھے آواز آئی کہ جبیت بیٹا جو میرا وقت ہے مجھے دے میری طرف سے پاس ہو یا فیل ہو میں نے کہا خداوند یہ تیری آواز ہے یہ کتاب بند ہے میں اپنے پروگرام کے مطاب منادی کرنے شروع کر دی اور نتیجہ کیا نکلا میں پوری کلاس میں فرسٹ آیا ہیلیلویہ ہیلیلویہ پادری گھر میں آتا ہے ہم بچوں کو دوسرے کمرے میں بند کر دیتے ہیں ان کا ہرج نہ ہو وہ کلام ان کے کان میں کلام نہ پہنچے ہم کلام سن لیں ہم کس قسم کے ماں باپ ہیں خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیہ دیں کاش کہ میں جو وقت اجازت دیتا تو میں اور بھی باتیں کرتا کیونکہ آپ کو پتا کہ میرے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا اور میرا جو مضمون ہے وہ فصل کٹائی ہے اور ابھی جو ہے بہت سارے لوگوں نے کلام تو سن لیا ہے لیکن حقیقت میں خدا پر ایمان نہیں لائے یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم آج فصل کٹنے کے لئے کیا ہو جائیں دیوانے ہو جائیں رات کے پہروں میں اٹھیں میں اکثر ایک خادم کا نام لیتا ہوں جان نالس اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے رات کے پہروں میں میرے جسم میں تیسے اٹھتی تھی دردیں اٹھتی تھی اور میں تڑپتا تھا دردوں کے ساتھ وہ کہتا کہ میں ان دردوں کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہے خدا یا تو مجھے سکارٹ لینڈ دے دے یا پھر مجھے موت دے دے اور آج کل میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے مجھے بھی رات کو دردیں اٹھتی ہیں رات کو جیہ پیٹ میں اتنی شدید درد ہوتی ہے میں کہتا ہوں خدا تیرا شکر ہو کہ تُو نے مجھے دعا کے لئے اٹھایا ہے کہ میں اپنے ملک پاکستان کے لئے دعا کر سکوں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں فصل پکر کیا ہو رہی ہے تباہ ہو رہی ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے خدا مند چاہتا کہ ہم دعا کے ذریعے فصل کار سکتے ہیں جو فرنٹ لینوں پہ لڑ رہے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پیسے سے خدمت کریں آپ کو معلوم ہے کہ خدا کا جنڈہ یہ ہے یونہ کی انجیل تھارا باپ گیارات ابن آدم خویبوں کو ڈونڈنے اور نجات دینے کے لئے ہیں کلیسیہ جب کھوئے لوگوں کے لئے پروگرام بناتی ہے نا تو ابلیس کے سر پہ چوٹ لگتی ہے جب کلیسیہ کھوئے لوگوں کے لئے پروگرام بناتی ہے جب کلیسیہ کلام سنانے کا پروگرام بناتی ہے تو ابلیس اور جہنم تھر تھراتا ہے اس کو نامی نیٹ عبادہ سے کوئی فیادہ نہیں سنڈے کے سنڈے عبادہ تو ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے انہوں نے وہاں جا کے جو سلیس اردو سن کے آ جانا ہے تو ابلیس کو کوئی منع نہیں کرتا انہوں کو جا کر ٹھیک ہے جائیں آپ کلام سنیں لیکن ایسی عبادات یہاں پر کنورشن ہوتی ہے جہاں پر لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اپنے گھرانے کو بچاؤں گی میں اپنے لاکے کو بچاؤں گی میں اپنے کراچی شہر کو بچاؤں گی بچاؤں گا اور پاکستان کو بچاؤں گا تو آج ہم اہد کریں جتنے ہم جاب کرتے ہیں سربس کرتے ہیں گھوڑ سے سنیں اس کا دسمہ حصہ آپ کا نہیں ہے اگر آپ وہ دسمہ حصہ کھا رہی ہیں تو آپ خدا کے پیسے کی چوری کر رہی ہیں اور جو چور ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا تو خداون چاہتا ہے کہ میں اور آپ سنجیدہ ہو جائیں اگر آپ کی سیلری جو ہے پچاس ہزار ہے فرض کر لیا اگر آپ دس ہزار خدا کو حدیعہ دیتے ہیں تو اگر چالیس ہزار سے آپ کی پوری نہیں پڑتی تو دس ہزار سے کہاں پوری پڑے گی اگر دس ہزار ہے نو ہزار سے پوری نہیں پڑتی تو ایک ہزار خدا کا کھانے سے کہاں سے پوری پڑ جائے گی تو اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں ہم دینے میں پہلوان بن جائیں ہم دعا کرنے میں پہلوان بن جائیں ہم رات کے پہروں میں اٹھ کر دعا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور آنے والے دنوں میں میرے دل میں ایک بوجھ ہے کہ سو نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پروگرام میں ترتیب دے رہا ہوں لوگوں کے ٹیلی فون بھی آ رہی ہیں کہ ہولی ٹرنٹی تسلیس کی اوپر کیونکہ ہم غیر قوام کے اندر رہتے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تین خداوں کو مانتے ہیں تو بردر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور میرا خیال ہے کہ عید کی چھٹیوں میں ہم جو بکرہ عید میں اس پروگرام کچھ ہے ارگنائز کرنے کا میرا پروگرام ہے تو آج کے بعد ہم نے کیا بننا ہے فصل کاٹنے والے یسو کا اپنے ساتھ لے کے جانا ہے خدا ہم نے کہا کہ عائدہ کو تو مچھلیاں پکڑنے والے نہیں آدم گیر بنو گے یعنی فصل کاٹنے والے بنو گے خدا ہم سب کو برکہ دے آمین